اپنی طرف سے عوام علاقہ چلار کی طرف سے مولانا سعید یوسف صاحب کو چوتھی بار امیر مجمعہ بہنے پر مبارک بات ویش کرتا ہوں لوگوں بہت شارٹ سا ٹیم دیا سٹیٹ سکری صاحب نے سکتے ہوئیے گا تو میں یہ آپ لہو سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہلیان پلندری والوں کے لیے اہلیان مانگ والوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مولانا صاحب کو بلا مقابلہ امیر جماعت منطلب کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اس پر میں اہلیان پلندری والوں سے جناب آفظ عمد اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے ہیں اور ہم ہماری اس پروگرام کو رنگ بکشی اور اسی طرح آفظ امتیاز صاحب کو جو انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ مولانا صفیر صاحب اور قارید محمد صفیق صاحب جو بھی یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو اگنازت کیا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جیدہ لمبی جوڑی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ مولانا صاحب کو یہ پتا ہے سن دوہزار کی آرہم میں اور سن دوہزار سولہ میں ہم نے چھرہاڑ پولیسٹیشن کو بن دیا مولانا صاحب کو انشاءاللہ پوچھٹ کریں گے کیسی طرح ہو میں اچھی پر اجازت ہوں گا وما حضرت عزیز 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 اب میں ملپنس مہوں جناب جواب آفز زہر جواب صاحب سے گراہ سے گواہیں اور اپنے خیالات کا حضرت کریں نحمد روانو صلی اللہ علیہ وسلم سر میں احفیل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں سر میں احفیل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں رہوں جو چکتو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے تقریم و توقیب جناب صدر بزم مہمان خصوصی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے زمانے کرام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے صدروتی کے غیوز باشاوز نوجوانو بزرسو دوستو قائد جمعیت حضرت مولانا سعید یوسف صاحب داد برکات حمول علیہ کو چوتھی مرتبہ بلا مقابلہ امیر جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر منتحب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں پاکستان سے آئے ہوئے سابق سنیتر جناب حافظ حمید اللہ صاحب کو پلندری کی درتی پر خوش آمدید کہتا ہوں سامین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسمبلی کا الیکشن قریب آتا جا رہا ہے اور آپ سب لوگ اس بات سے کہ جب یہاں پر الیکشن کا بھوکت قریب آتا ہے تو کان کان سی چالے چلی جاتی ہے پہلے پانچ چھے بھائی نے پہلے استعمال کیا جاتے تھے لیکن ساری ہی ادوار کو دیکھتے ہوئے پچھلے جو دو انتہابات ہوئے ہیں اس حلقے کے اندر جمعیت کی قائدگی کو جمعیت کے موڈ بینک کو دیکھتے ہوئے میں بھرمنا یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء السلام نے اس حلقے کے اندر ہمارے منتحب ان کو مجبور کیا کہ جو اور چھے مہینے پانچ مہینے پہلے آکے پروجیکٹ دیتے تھے سال پہلے آپ آنے پر مجبور کیا اس کی وجہ یہی ہے اس میں ہم نے زیادی کی ہے اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے کہ دشتہ الکشنوں کے اندر داندھ نہیں کر کے آخری راتوں کے اندر کلا کے میں ہر پونک سٹیشن کے اوپر جا کر لوگوں کو حرید آ گیا لوگوں کے ضمیروں کو حرید آ گیا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کون کون سے حربیں استعمال کرتے ہیں یہ اتبیوں میں پہنچتے ہیں آپ غور کریں یہ کون لوگ ہیں جن کو منتحب آپ کرتے ہیں اور پھر ان کے منت سن لے کر کے چار سال کے بعد آپ ان کو ہلکہ انتخابات میں لاتے ہیں اور پھر ان کے گلوں میں آپ ان کا استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ ان سٹیجوں کے اوپر آ کر آپ کے نگائے ہوئے سٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر آپ کو کلاسنا ایک کباب دے کر آپ کے ضمیروں کو حریدتے ہیں اور دو لاکھ تین لاکھ سٹی میں دے کر پھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں بس سمجھتا ہوں کہ اس ہلکے کے لوگ اب اتنے بانشور ہو چکے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ان کے جو حربیں پہلے وہ استعمال کرتے رہے ہیں ان کو وہ ناکام کریں گے اور اس ہلکے انتخاب سے جو ہماری قیادت ہے ان کی کوئی کرپشن کا کوئی دائی نہیں ایک بالکر منتحب کر کے حضات کشمیر دیکھیں گے کہ اس ہلکے کی پسوانگی جو تین انتخابات جیتے رہے ہیں مختلف ادوار میں مختلف انشاءاللہ جمعیت اس دفعہ ہلکشن بھی ہوگی اور انشاءاللہ سترکی کا ایک نیا دوت شکروں ہوگا جو ہم قائد جمعیت کے قائد جمعیت کے ساتھ ملکہ انشاءاللہ اس دلے کو ایک مانسال دلہ بنائیں گے میں اسی پر اپنی بات کو حتم کرتا ہوں وَمَا عَلَئِنَ عِلْدِ الْبَلَعَ اب میں جنرل سیکٹری جمعہ کشمیر حضرت مولانا انتیاز عباسی صاحب سے کی وائن سٹیج پر اپنے آپ کھڑا کے ذات ارہانے مولانا ارہانے مولانا ارہانے ملکہ انتیاز عباسی صاحب سے سب کو نفتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بی امامهم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملک والدین تو امان وقال علیہ السلام اذا رأيتم الذین یسربون اصحابی فقولوا لعظ اللہ لا شرکم صدق اللہ المولانا العظیم صدر تقریب امیر جمعیت اللہ اسلام منذیب قوم محمد صفیر صاحب مہمان خصوصی شاہین جمعیت محافظ ختم نبوت سابق وزیر صحر محافظتان قائد کشمیر قائد جمعیت امیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب اور یہاں موجود جمعیت علماء اسلام کے رجور بہادر اور میری مخلص بزرگو دوستو بھہیو نوجوانو میں سب سے پہلے جمعیت کاؤن کے مداران کا جمعیت یوت کا ممنون ہوں کہ انہوں نے قائد کشمیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب بلا مقابلہ امیر مطحب ہونے پر اور اس جمعیت علماء اسلام کے ادنا ناظر علومی کی ذمہ داری ملنے پر یہ عزت افضائی کی حسنہ افضائی کی ہے میں ان تمام نوجوانوں کا تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج یہاں پرندری میں ہم نے کہے کہ جب پاکستان اور ریاست آلات جمعہ کشمیر ہو یا ملنے پر کشمیر بہت بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کے نظریاتی تشخص کو اور جغرافی آئی تشخص کو مجروح کرنے پائمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک جانب آپ اور میں نے آج سے ایک سال پہ پاس سے جون بھی اس وقت نہیں رہی میرے وقیل نے دنیا کے ضمیر کو جنجوڑ نہیں کی دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ کشمیریوں کا وقیل ہونے کی حسیت سے مقدمہ لڑنے کی کوشش نہیں کی وہ ٹوئیٹ کرتا رہا اس نے آدھے گھنٹے کی خموشی کو آدھے منت کی خموشی کو ایک منت کی خموشی کو اس نے گانوں دبنوں اور سرنگیوں کے ساتھ کشمیریوں کی توہین کی ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح سے آزادی دلانے کی کوشش انہوں نے دنیا کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی سمجھتے ہے کہ جہاں وہاں کشمیر فروخت کیا گیا ہمارے عقائد پر بھی اس حملہ کیا گیا کہ نامو سے رسالت کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں آئین پر چار مرتبہ حملہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں آگے بڑھ کر انہوں نے صرف نامو سے رسالت نامو سے صحابہ کے حوالے سے اس روح زمین پر کائنات میں انبیاء سے انبیاء کے بعد سب سے افضل انشان حضرت صدیق اکبر عزید بھرملا چوٹ پر میڈیا پر ٹرونک میڈیا پر سوشل میڈیا پر کافر قرار کافر کہنے والے شخص کے راب میرے ریاست خموش ہے ریاست کا رول عداد نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے قائد نے آپ کے قائد نے آج سے دس سال پہلے کہا تھا پاکستان پر شہودیوں کے ایجنٹ کو مسلط کیا گیا ہے آج اس کے کردار نے یہ سمجھ کیا ہے میرے قائد نے جو یہ جمعہ کہا تھا وہ درست کہا تھا اور آج سمجھ کیا ہے کہ واقعی معلوم مجرد جان کہ ایجنٹ کا کردار ازا کر ریاست اللہ دنگو کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کے لئے قرار تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کل اس ریاست کو اس سے وخرے کرنا کے لئے یہ فیصلے ہو چکے ہیں اگر وہاں موڈی نے فیصلہ کیا نہیں گیا اور پھر سلامت تھی کانسل میں جا کر پہلی دفعہ بھارت کو موڈی کو غیر مستقل جو سلامت تھی کانسل کا رکن ہے اس کے کشمیریوں کے خون کرنے رہے کشمیریوں کا قتل عام کرنے والے کشمیری نوجوان کے پاکستان زندہ باد کہنے پر زبانے کرتے والے ہاتھ توڑنے والے آنکھوں کی بنا ہی لے جانے والے انڈیا کی جیدوں میں گلنے سڑنے والے اور نوجوانوں کے ساتھ غداری کا اتقاب کیا ہے آنے 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 والے حرات میں کشمیر کو فیصل ہو چکے ہیں لہذا کشمیر میں ایک ایسی قیادت چاہیے جو جرد مندی ہو جو پاکستار بھی ہو جو بابسی رد بھی ہو جو دور اندیس بھی ہو جو خودتار بھی ہو چاہیے بندری والو جرم کر چکے ہو گلتی کر چکے ہو پشمان ہو جاؤ آج پشمان ہو جاؤ کل تم اگر پشمان ہو گے فائدہ نہیں ہو گا ایسی قیادت چاہیے اسمبلی کی اندر جو جرد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی ہو پوٹ پانش کرنے والی نہ ہو وہ جھکنے والی نہ ہو وہ پرپ نہ ہو وہ مچرم نہ ہو ایسی قیادت کی ضرورت ہے اور وہ قیادت میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہے حضرت مولانا سعید جنسف صاحب کی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور بہت بات کی عدار کشمیر کی لیڈرشم بھٹ چکی ہے وہ اگر صوبہ بنے گا سجدہ کریں گے اپنے صوبائی زہر تیالہ کے لیے اگر تقسیم ہوگا اپنے مفادات کے لیے وہ بوٹ پانس کرنے کے لیے تیار ہوں گے ایسی قیادت چاہیے جو قیادت پاکستان میں تائد ملت اسلامیہ حضرت بولرا فضل رحمان کی صورت بھی ہے اور یہ میرا اور آپ کا تائد وہ تائد ملت اسلامیہ کا دست راست دی پاندری والو پاندری میں نہیں پاندری کی بات نہ کرو پاندری کی قیادت کی قیادت کی قیادت وہ کشبیر ہی کے نہیں وہ پاکستان سے بھی قیادت ہے وہ آپ بحرین میں دیکھیں گے آپ قطر میں دیکھیں آپ سعودی عرب میں دیکھیں گے آپ پتار میں دیکھیں کہ آپ کی منزی کرنے والے قیادت و قائد جمعیت کی صورت اس لیے یہ بھی میں کیونکہ وقت ایسا ہے کہ میں زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا البطہ میں ایک بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں ایک سید کی وزیرہ صحت آپ کے سامرے تشریف فرما ہے پانچ سار ایک صوبے کا وزیرہ صحت رہ کر ایک ڈسپنسر کی بات نہیں کرتا ایک ڈاکٹر کی بات نہیں کرتا آس سو وہ ڈاکٹر پرمنٹ کیے انہیں بستی کیا وہ جو ڈگریے چلانے رکھ لے تھے اور جمعیت علماء اسلام کے وزیرہ صحت ہیں وہ ڈگریہ بھی بتائیں ان کے چونے بھی بتائیں اور ان خاندانوں کو آس سو ڈاکٹروں کو بستی کر کے یہ پیغام دیا جمعیت علماء اسلام انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے جمعیت علماء اسلام مفادات کی بنیاد پر بات نہیں کرتی اور دور اس بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کی بات کرتی ہے اور ایسا وزیر صحت آپ کو تو آپ کے وزیر صحت نے تیس سالوں میں اتنے لوگ بھٹی یہی اور ایسی ایسی شہریات تھی کہ صبح علماء سبھے کے روز جو کرچی آکر راج کرتے تھے کوئی تیمہ جدیر مشینری جدیر ٹیکنولوجی فرام کر کے علماء سبھے کو ریلیو دی جانا پڑے گا آپ کوئی دیکھ لی سولت مئی لیکن آپ سے یہ آہت لیتے ہوئے اجازت چاہ ہوں گا کھڑے ہو جائیں لوگ سب سے ہاتھ کھڑے کر میرے ساتھ آج کے بعد جب تک کشمیر کا لکشن ہوتا آپ سکون سے بیٹھے میں نہیں آپ خموش نہیں بیٹھے میں آپ میں ہر دروازے پر دستر چینی ہے ہر پاکٹی کے ترکل کو سمجھانا ہے ہر بھوڑے اور مرد اور عورت کے پاس جانا ہے اور انشاءاللہ آپ نے یہ کیا تو یہ یہ کراؤ یا تمتیلی کا انشاءاللہ سلیہ بنے گا آخر میں یہ کہتے ہوئے پرونے کھنرات میں نہ گھومو نئی امارت بناو لوگو نظام کھنہ سے خدا را جان اپنی چھوڑا لوگو باتیں سمجھا سسک سسک کر خضام جینا یا زندگی زندگی نہیں یہ باہیوں تباہیوں کر کے سسک سسک کر خضام جینا یا زندگی زندگی نہیں ہے بہار ہے منتظر تمہاری قدم تو آگے پڑھاؤ لوگو ہر ظالم کے ظلم کی موت تک نہ بیٹھو سکون سے یوں حل آپ نے اٹھا لیا کہ ظالم کے ظلم کی موت تک نہ بیٹھو سکون سہیوں کہ ظلم کو خضور قوت بوٹ کی پرچی کے ساتھ متاؤ لوگو انا سے جینا انا سے مرنا یہ شیوہ ہے جررت کا کسی یوتے وقار کے سامنے سر اپنا نہ جر کاؤ لوگو واپر دعوی رکی اب میں بزارش کرتا ہوں مولانا واجد حروب صاحب سے کہ وہ ایک منٹ میں جو ہے اپنے خیلات سہر ہوگی جزا کم اللہ خیل جزا کم اللہ اب میں شاہن جمعیت محفظ ختم نگوت حافظ حمد اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں کھڑے ہو کے تمام اپنے میمان کا پرجوش استقبال کیجئے موسیقی واشهد ان لا اله ان اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ورسول صل اللہ تعالی علی وعلى آل وصحبه اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ان الحكم الا بالله امر ان لا تعبد الا ايا ذائل الدین قیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولان العظیم سب سے پہلے میں آج کے اس عظیم الشان تقریف کے ان اطاف بار فلان دلی چون كیزی مدار کو مولی شفیر امر خان صاحب بار شفیق صاحب اور مات تنظیم بشمول امیر انزلی جماع کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس پروفاق اور عظیم الشان استقبالی اور تقریف کا انعقاد کر کے اپنے آزاد جمع کشمیر کی خیادت کو جو ابھی منتخب ہوئے ہیں آئندہ پانچ سال کے لیے جمعیت علماء اسلام آزاد جمع کشمیر کی حیثیت سے مولانا سعید یوسف بھان صاحب اور جنرل سکرٹی کے حیثیت سے مولانا عباس صاحب میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی اس تقریف پر تمام دوستوں کو خراج پیش کرتا ہوں میرے محترم دوست کو مجھ سے پہلے بہت سے دوستوں نے اپنے جانس اور مذاق کے مطابق تقاریر کی میرے بات آزاد جمع کشمیر کے امیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب مخاطب ہوں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے ہمیشہ امیر جمع علماء اسلام جمع کشبیر اور جنہوں سے کچھ جناب آبا سن شاید مجھے دعوت دیتے رہے ہیں یہ ان کے محبت ہے آج ہن میں ان کی محبت اور عقید اور ان کی شبت کے بنیاد پر آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں میں دل کے گہرائیوں سے دونوں دوستوں کا بلقصوص مولانا سین حصف کا مشکور ہو گئی جمع یہ کل کب بنایا ہوا تنظیم نہیں ہفتے سال دس سال اور آشری کا تنظیم نہیں جمع علماء اسلام ایک سر سار تنظیم جمعیت علماء اسلام یہ جمعیت علماء ہن کا بسل سکت جمعیت علماء اسلام اور دگر پارکیوں میں جتنی گفت بو یہاں ہم نے سنی آج تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور دگر سیاسی جماعت میں فرق یہ بنیہ کی فرق پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے پھر آپ خود بخود فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارے نظر گائے کی بیادگی ماں ہمارے نظر بینس اور گائے کی گوبر پر ہے دوپ پر نہیں ہے ہمیں دوپ پر نظر رتنی چاہیے تبلیغی جماعت میں ایک محاورہ مشہور ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بینس گھر کے لیے لیتے ہیں یا گائے لیتے ہیں تو آپ اس مقصد کی لیتے ہیں کہ گوبر کتنا جگہ ہے میرے خیال میں جہاں گا باڑا لگتا ہے بینس کا اور گائے کا خرید خوخ کا کوئی ایسا آدمی آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا نہ اندہ آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ وہاں آکے یہ پوچھتے ہیں کہ ایسی بینس ہمیں دے تاکہ دن میں چار ٹرن گوبر دے سکے یا ایسی گائے ہمیں دے تاکہ دن میں دو ٹرن گوبر دے سکے لیکن اگر ایسا آدمی ملے لوگ کیا کہیں لوگ کیا کریں گے اس کے بارے میں لہذا آپ لوگ یہ نظر گوبر پر گائے یا بینس لوگ لیتے ہیں دو کے لیے کوئی ایسا بے اور بینس ہمیں لے کہ دو پچیس کلو تیس کلو چالیس کلو دن میں دے چون دن دن میں اگر مولانا سید سب کا ساتھ دیتے تو نظریہ کے حوالے سے دے دیں اصل چیز وہ فکر وہ نظریہ ہے لیکن روڈ سیاد ایڈوکیشن بجلی بلن یہ تو خب بخب ہے حاصل چیز وہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو کمنٹ کیا ہے لا الہ الہ محمد رسول اللہ کے ذریعے وہ اس مقصد کیا ہے کیا ہم پیٹ برد اس مقصد آپ پیٹ برد پھر یہ عبادت کروں ہم ہم نے صرف اس لئے کیا ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ میرے رب اور خدا ہیں اور یہ ہمارا ایمان اور اتین ہے جب آپ کتے کو رسک دے سکتا ہے تو ایک مومن مسلمان کو بتر اولاد دے سکتے ایک بچوں کو آب دے سکتے ایک چونٹی کو دے سکتے تو کیا بجگ دیں گے تو لہٰذا بنیادی چیز فکر اور نظریہ ہے شمیعت علماء اسلام یہ نظریہ اور فکر کا لیکن کیا کرے آج میں نئے پاکستان سے نکلتے ہوئے لیکن مجھے پاکستان جو میں دیکھ رہا ہوں نہ وہ پاکستان ہے نہ نیا پاکستان ایک منغوبہ ہے منغوبہ ایک اس جس طرح ایک انسان مرد کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا اور عورت کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا اس کو پسر کے دے جیازہ مرد پر اگر حکمران تو آج دیکھیں وہ بھی اسی قسم اگر حکمران کو دیکھیں اور پاکستان کو آپ دیکھیں آپ کو کسی بھی شعبے بے تلقی رذب نہیں ہے جہازہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریہ اور فکر کا نام ہے ازاد جہو کشنل میں اس نظریہ اور فکر کی علامت اور پہچان مولانا سید اس اچھا اور ان کا ساتھ ہی مولانا ادیاز عباسی ہو لیے کارکن ہو لیے اوبر کر ایسا نہ ہوں الیکشن الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں شاید آپ کی الیکشن قریب ہے ایسا نہ کہ یہی پرانے لوٹے نئے لباس پہن ہیں نئے ازاد جمع قشمیر کا دعویٰ کر کے آپ کے ساتھ آئے کہ نئے ازاد جمع قشمیر بنائی ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے موجود ہے سرکحال میں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں لوٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسلط تب کل کسی اور نام سے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن اگر آپ کو ازاد جمع کشمیر کی ریاست عزیز ہے جمع کشمیر کی عوام عزیز ہے اگر آپ کو مقفوضہ کشمیر کی عزیز کشمیری تو جس نام سے جو بھی آ جائے اس کو رجب کریں جمعہ مقفوضہ کشمیر مقفوضہ کرے گا پہلے تو آپ منتخط کر گئے پہلے عزمہ کو منتخط کریں جمعیت علماء اسلام کو پھر سوال کریں اگر آپ کو روڈ نہ بنا کے دیں ہسپتال نہ دیں لیکن آپ کی نمائندگی برپور انداز میں کریں گے برپور انداز میں مؤثر انداز میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام پاکستان کی قری ہے جس طرح عزار کشمیر پاکستان کے بغیر نامکمل ہے اسی طرح جمعیت علماء اسلام عزار جمع کشمیر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بغیر نامکمل ہے اب آپ میں اگر اس کردار کو عملا دیکھنا ہے ایوان میں دیکھنا ہے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان کی کردار آپ سامنے رکھتے ہے پھر فیصلہ آگر جمعیت علماء اسلام پاکستان کا کردار مولانا محمود رحمت اللہ کے زمانے میں ہو یا آج مولانا فضل الرامان صاحب کی کے حوالے ہے جمہوریت کے حوالے اگر کردار یا نتار اور نمود ہے اگر نہیں ہے تو رجل کر لیکن تاریخ کا مطالع کرنا ہو تاریخ کا مطالع کرنا ہو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے کیا کیا علماء کا کردار کیا ہے آج اگر پاکستان میں ایک متفقہ اسلامی آئندہ ہے اسلام کی ورکت اب لوگ آئین کی بات کہتے ہیں لیکن ایک معمولی بات سمجھتے ہیں آئین کو آج آپ پاکستان میں کرے ہو کے جج کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں ان کی پیسرے کو جرنل کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں وقت کے حکمران کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں پرندری سے بھی چیلنج کر سکتے ہیں اسلام آباد سے بھی کراچی سے بھی لاہور سے بھی پشاور سے بھی کوئٹ سے بھی یہ سوان چیلنج کرنے کے لیے آزادی آپ کس نے دی ہے یہ پاکستان کی آہین نے دی ہے اور اس پاکستان جمعیت علماء اسلام کا دستہ ہے یہ آزادی آج آج اگر ختم ابوغط قرار دیا گیا ہے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے چورتر میں اسی مہنے میں سات ستمبر سن نیس چورتر کو آٹھ مولوی تھے اسمبلی آٹھ مفت محمود رحمت اللہ لے دوسری طرف دائی سو سے زیادہ سی پورت اور دبرل لوگ دے زلفقار علی بٹو کی قیادت ہیں جب وہ وزیر آزم ان آٹھ مولوی مرزا قادیانی کو سامنے مناظرہ کرتے ہوئے پورے پارلیمن کے سامنے زلفقار علی بٹو کو مجبور کر کہتے ہوئے تو واقع قفل غیر اس دن یہ کسی کی آج اگر خط نبوت کا عاقیدہ آئینی اور قانون طور پر محفوظ ہے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی برکت ہے آج پاکستان کی آئین میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی اگر آپ ازاد جو کہ خط نبوت کا عاقیدہ محفوظ ہے اور میں سنا ہے اس کے لیے جمعیت علماء اسلام آزاد بن کشمیر کی دیا سکھ مولانا سینج صاحب کی قیادت میں شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے قرآن کی صورت میں کہ کوئی بھی آدمی اس میں قدر ممکر نہیں ہو سکھ آگر اگر ہوا تو غیر اس کی اس کی پوئی بنجائش میں تو جب آپ کی دین اور ایمان اور ایمان کی آساس کی جنگ پارلمنٹ میں جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے تو سب سے بنیادی تو ایمار اور دین ہے تو جب وہاں لڑ سکتی ہے آٹھ کی صورت میں سرکڑوں کے مقابلے میں تو آزاد جمع کے شنیل میں ایک لف سکتا ہے دردھنوں کے مقابلے جمعیت کے اُسلام کو موٹ دینا ہے یا نہیں کس کے اوپور ہیں اگر پاکستان کی جمہوری اکبر بھی میں ایک مثال دی بار بار ہر حکمران نے ختم نبوت کے قام پہ رم لگ دی اگر اس کا راستہ روتا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے اس کی ایک نشان بار سکبر جو آگر سکرہ میں یہی پارٹی جو مدینے کی ریاست کی بات کرتی ہے اور بچ قسمت یہ ہے کہ ازاد جمع قسمیر کی ریاست کی آوال اس پارٹی پر ووٹ دیتے ہیں جو اسلام آباد میں جس پارٹی کی حکومت ہو اسلام آباد میں ایک پتلی حکومت ہے کوئی نیا پاکستان نہیں ہے وہاں کوئی نیا پاکستان نہیں ہے وہاں نہ اسلامی طور پر نہ جنگولی طور پر نہ کھا جازم کا پاکستان کہیں رذر آ رہا ہے کون سے نیا پاکستان کی بات آپ کے درے کہ تہین پاکستان میں مہشت کڑی ہوگی انڈو پھر مہشت کڑی ہوگی کٹھو پھر مہشت کڑی ہوگی اس پاس بین چھ کلو دودھ کیوں دیتے چھ بیس کلو دودھ آپ بین سے کیسے نکالیں گے وہ پر ملک ہے یہ ہے لیٹریر کا ٹیکس لے دے آپ یہ مہشیت ملکت ہو جائے گی ایک وزیرا آزم کہ میں انڈے دوں گا آپ لو کو انڈے مرزی میں مرزی پھر انڈے دیں گے ایک مرغہ پانچ مرغیاں یہ تو سنا تھا ایک مرگ چار بین یہ کمی ہکم رانی ہے کیا یہ لوگ بیس پدھر کے آئیں گے آنی نئے عذاب جمع کشوی ریاست بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس چہرے یہی ہوں گے صرف نام تبدیر کریں گے لیکن ووٹ نہیں جانے ووٹ نہیں جانے ووٹ جمعیہ کے علماء اسلام ہو دے جو اگر جمعیہ علماء اسلام نے آپ کو نیہ رن نہیں دکھا کے دکھایا تو کبھی بھی جمعیت علماء اسلام سیاسی میدان میں آپ کے سامنے نہیں گئے ضرور کوئی شکل دکھائے گی جمعیت علماء اسلام میں آپ کے سامنے کروں میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کی بات ہے ختم نبوط پر حملہ ہوا لیکن اس کا دفاع کسی کیا یہ مدینہ کی پارٹی ہے سب سے پیلے اس نے مخالب ختم نبوط کا قامل ختم کیا میں نے آئین ترمین لائے آئین ترمین سب سے پیلے اللہ کو رضو کے ساتھ کڑاؤ سب سے پیلے ان چیئے مخالب کی اور اس بات کی حمار تھی ختم اس کے دمائے ووٹ دیا ختم نبوط مکرین کے حق میں تو مدینی کے ریاست میں ختم نبوط کے مکرین کے لئے تو بن جائے سٹار نہیں اس سی سم دی قوان آت آت آپ کے گھر میں آپ کے بہر آپ کی بیٹ آپ کی بچی آپ کی بیوی قانون سازی کے نام پر ان کو ہرہ مندی کا تائفہ بنانا چاہتے ہم آزادی دیتے جس طرح مرد آزاد ہے خاتون بھی آزاد ہے کیا مدد آزاد مادر فدر آزاد معاشرہ مادر آزاد مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل وہ یہ جیسے مغرب کی تہذیر ہے اس کی شکل کیا ہو اس کی شکل یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی اور لڑکی کو گرن پرنٹ اور بوئی پرنٹ رکھنے کی اجاز کیا کنی مسلمان یہ برداش کر سکتے تو یہ خانون سازی تو آئی لیکن اس کی مخالفت کسی کسی میں بھی نہیں تھی اس کی مخالفت سب سے پہلے جمعی ترنمہ اسلام کی مولم بہو آپ کی آپ کے گھر میں بیٹی آپ کی آپ کے گھر میں بچی آپ کی آپ کے گھر میں بیوی آپ کے گھر میں کون کے بیٹی اس کی عزق اور نام اس کی جنگ میں گھر رہا ہوں تو کیا آپ اس کو ووٹ ہی جائیں گے تو جب اسلام کی بات آتی ہے ختم نبوت کی بات آتی ہے بیٹی آتی ہے تو سب سے چاہیے وہاں جمعی علماء اسلام کریں یہ کرے گا مولانا سید یہ ہے اصل دوم یہ ہے اصل مکم یہ ہے شہر آپ گوبر کے لر رہے گوبر کو بولی مارو بات وزریہ کی کرو نظریہ کی گوبر خود با خود آئے جب بین سکر میں آئے گی بیس کی مدود دون کا پوش نہیں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے یہ اسلام کی بات اگر پاکستان کی بات مجھے بتائی آج پاکستان کا خزانہ خالی ہے خالی ہے نا خالی ہے صرف کراچی چھبیس سال چھتیس ہزار لوگ نکمہ جل بنے چھتیس ہزار لوگ ایک خطر کی رجعامل میں چھوویس گھنٹے میں ایک سو ایک آدمی قتل ہوئے ایک سو ایک آدمی بارہ مہین کا واقعہ خیار ہو دا مشرب کے زمانے میں ایک ہی گھنٹے میں بیتالیس افراد گولیوں کا نشانہ بنی اور قتل ایک ہی گھنٹے میں اب ہا بتائی یہ سپریم پورٹ کا فیصل لازل بہین نمیل سو بہین ہ دو بیس ہی میں نے کہا ایک کارچٹ کلر کو نکال دیتا ہے وہ اتراب سکتے ہیں کہ میں نے ایک سو دو قتل کی بھائی آپ کا نام کیا ہے اجمل پہاڑی ایک فیکٹری میں تین سو لوگوں کو چلا دیا جاتا ہے نام کیا ہے رحمان بولا سولت مرزا کوئی مولدی نظر آرہا ہے ہاں تو ایم کیم کس نے بنائی ایم کیم کس نے بنائی کس کی سر پرشتی میں بھی نامعلوم نامعلوم کی سر پرشتی اور کس نے اس کو پروموٹ کیا نامعلوم جس کا نام جنرل مشرف تو جب تارگٹ کلروں کی پیر نکال دے آپ کو کلی بھی فگڑی اور دارلوالا قاتل نہیں ملے گا تو کراشی تو معاشی ہمیں پاکستان دا ہے تو پاکستان کی امن کس نے خراب کی ایک کے ہاتھ میں پسٹول ہے نینے دوسرے ہیں اپنے ڈنڈے اور حکمرانی کلر ہوا دوسرا سہولت کار اور دنشتگر دونوں کی ایک بھی سزا ہے لیکن یہاں دونوں کو پروٹیکشن اور تحفیل دیا جانا ہے مولی ہیں آٹھ پاکستان کا خزانہ کالی ہے تریالیس ہزار عرب روپے پاکستان مقروض ہے دو سال میں تیرہ ہزار عرب روپے کا طرزہ لیا گیا ہے کیا نیو میں جتنی بھی کیسز ہے کرپشن کی یا جو بھی کوئی مولی ہے کوئی مولی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کردار جمعیت علماء اسلام کی جہازہ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ لے کئی چھوڑ بھی ملے گا ہاں اگر مولیوں کی سپ میں چھوڑ ملا تو وہ مولی نہیں ہوگا وہ چھوڑ ہے رن مولی کا بنایا ہے شکل مولی کا بنایا ہے پاکستان کو دو لخت کیا گیا ہے بنگلے دیش الگ ہوا سکتر کی جہائی ہیں کیا آپ چھوڑنے میں مولنے اس وقت بھی مولانا مختی محمود رحمت اللہ علیہ میں تخب ہوئے تھے توڑنے میں مولنے بھی نہیں تھا کون تھے تینہ دین تھے ایک جنرل یہایہ ایک جنپکار علی بھٹو ایک شیخ مجھے ہے کی جاڑیوں کل مدرسے کا فاضل ہے تو جب کرپشن کی پیرس میں مولوی نہیں ہے پاکستان تھوڑنے میں مولوی نہیں ہے تو آزاد جمعوں کشمیر میں اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں گے تو اس کا کلدار وہی ہوگا جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے جمہوریت جنرل آئیوں کے خلاف ہم لڑے جنرل یہایہ کے خلاف ہم لڑے جنرل زیادہ کے خلاف ہم لڑے جنرل مشرف کے خلاف ہم لڑے کیوں کیوں انہوں وہ جمہوریت میں ہم لڑا ہوں انہوں نے آئین کو پان تل روند ڈالا علماء نشانہ بنے گولیوں کے نشانہ بنے لیکن جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ظالم جابر آمر غیر آلنی غیر آئینی مقابلہ کیا تو اگر اسلام کی صفاہ کی جنگ ہو اگر جمہوریت کی تحفظ اور بحالی کی جنگ ہو ہر شعبہ میں شعبہ سیاست میں ہر شعبہ ریاست میں آپ کو جمعیت علماء حضر آئے گا یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ جمعیت علماء اسلام کو ہوں آج کلا آج کلا آج کلا کہا جاتا جاتا کہ مجودہ پاٹس کی آنے سے کشمیل آزا لگا آلانی غیر آلانی جو تین باتیں آپ ذرا ہور کریں ایک بات انہوں نے یہ کی کہ نرندرع بودی کی جید سے مقبوضہ کشمی مسئلہ حل ہو جائے جا کے سوشل ملیہ پہ دیکھیں اگر یہ نہیں کہا کہ موجودہ ہو کمران میں ملک کے وزیراعظم نے جو اپنے آپ کو وزیراعظم کہتے ہیں ہم تو اس کو وزیراعظم تصمیم نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے حیثیت سلرت اور ایک منشی کی ہے اس نے کہا کہ مقبوضہ کشمی کی مسئلہ کا حل ہے ہم نے کہا کہ جو بول رہا ہے دوسری بات انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمی کی مسئلہ کا حل یہ ہے کہ تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک جمع کشمی ہوگا ایک لڈاق ہوگا ایک عذاب کشمی ہوگا مقبوضہ کشمی کی مقبوضہ کشمی کی مسئلہ حل ہوا ہے تین سو ستر کے خاتمے سے اور ایک کے خاتمے سے جین سشن بلایا گیا اسلام آباد میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکائی حلال ناراضگی کہ مقبوضہ کشمی کو دلی کا حصہ بنایا گیا ہندوستان کا حصہ بکلیر کیا گیا جین سشن بیٹھ گئے ریزولیشن اور قرآد آئے چار گھنٹیں اس پر لڑائی تھی اس پٹ کچھلی ہو کمرانوں سے اس بات پر لڑائی تھی کہ قرآد مزمت نے تین دفعہ اور پینٹی اے دفعہ کی جائے ہندوستان کی موجودہ پارٹی اس کے لئے تیار ہوگا اس کے لئے تو تیار تھی کہ مقبوضہ کشمی میں انسانی حقوق کی خلافر بھی ہو رہی ہے اس کے لئے قرآد آئے دانے کے لئے پارٹی تیار تھی موجودہ مقبضہ تین دفعہ اور پینٹیس اے کے خاتمے کو قرآد آئے میں باقیدہ تحریری طور پر سامل کرنا پھر مزمت کرنا اس کی بہاری کا مطالبہ کرنا اس کے لئے تیار ہی ہے پانچ گھنٹے کے بعد اپوزیشن کے اتجاد کیا اس سے سوڑا کی بولی تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو خطے کی بات کرو خطے کی آج بھی آپ ان حکمرانوں کی تقاریف ان کی گفتبو پر نظر رکھیں وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ مخنوزہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری حقوق پرامال کیے گئے مساجد بند ہے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہسپتال بند ہے وہ ہتیار استعمال ہوتے ہیں جو وہ ہتیار استعمال کرنے کی اجازت کسی ریاست کونی ہے اس کی بات تو ہوتی ہے بے شک ہے اس کی بات ہوتی ہے لیکن شتے کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں شتہ تو متنازہ ہے اس کا حض کی ہے یہ بات ہوتی ہے لہذا متنازہ تو فروغ کیا گیا ہے بیٹھ گیا گیا ہے اگر آپ کردار دیکھنا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت دس سال کے شنید کی حوال اور ایک کی چیرمنشپ مولانا صاحب کے پاس تھی دس سال میں پانچ سال میں نرندر مودی کی حکومت رہی ہے چار سال اس تین چار سال میں نرندر مودی نے جرد نہیں کی کہ وہ تین سو ستر کو فاتمہ کرے لیکن آپ یہ حکومت میں انہوں نے فاتمہ کیا کیا یہ علیاء کا ایک جن حکومت ہے یا نہیں ہے مخارفت تو کریں غیر مستقل رکنیت کے لیے شمیسے مہت کھنے اب آپ خود نظر کہہیے کہ امور ایک آلی آمون گنڈاپور کو گیا گیا ہے آپ بتائیے یہ کشمیریوں کی توہین نہیں ہے اموری کشمیر کمیٹی کی چرمنشپ شیریار اپریڈی کو دی گئی ہے کیا یہ کشمیر کی توہین نہیں ہے اس کمیٹی کا چرمن تو ایک ذمہ دار نوازادہ نصر اللہ خان جیسا آدمی ہونا چاہیے تھا آپ تاریخ میں دیکھیں کہ کس لوگ ہوتے ہیں یا مولانا فضل آمان صاحب جیسا آدمی ہوتا کہ وہ کشمیر کو جانتے بھی ہے اور سمجھتے بھی ہے آپ علی امیر گنڈاپور سے پوچھئے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کلبوشن پاکستان میں ہے یا کلبوشن انڈیا کے حوالے کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کلبوشن انڈیا کے حوالے کیا گیا ہے وہ کلبوشن نہیں کرتا ہے وہ کلبوشن نہیں کرتا ہے آپ خود نظر جائیے ابنندن وہ پائلٹ جو پاکستان پر حملہ آور تھے دو کپ چھائے بھلا کے ان کو حوالے کیا خیر سے گالی کے دور پر ابی کلبوشن کو یہ حق دی گئی کہ آپ جا کے اسلام آباد ہائے کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے چرمن ہوتے ہوئے تم نے کچھ نہیں کیا ہم نے تمہیں سمجھا تھا جیسے کے بارے یہ کہا کہ وکیل پاکستان ہے مقبوضہ کشمیر کی مسئلے میں لیکن آج وکیل مقبوضہ کلبوشن کا دنگا کیا گزہ کریا ہم کس سے گزہ کریا کل کا مقبر آج رہ بر بن کرتا وہ لوگ جو انگریزوں کی گوڑے ساپ کرتے تھے اس کی تاریح ساپ دیں گے اس کی تاریح وہ جاسوسی کرتے تھے وہ مجاہدین جو انگریز کی خلاف لگتے تھے یہ جاسوسی کرتے تھے ایک ایک مجاہد اور مجاہد کو پانچ روپے کے عوض ان کے حوالے کرتے تھے آج مجھ پر وہ قابض ہے وہ حاکم ہے تو کیا آئندہ الیکشن میں پھر آپ ان مخبروں کو وٹ دیں گے ان ضمیر پروشوں کو وٹ دیں گے ان لوگوں کو وٹ دیں گے جنہوں نے مقبوضہ کلبی کشمیر کو بیٹھتے تھے اس لئے اگر آپ نے آزاد کشمیر کو بنانا ہے آزاد کشمیر کی عوام کو حقوق دیں گے اسلام اور ناموس رسالت ختم نبوت اور اپنے بیٹی کی عزت کی جنگ لنی ہے اور اپنے جخراپیائے کی جنگ لنی ہے تو آپ جمعیت علماء اسلام کو وٹ کریں آج اس اجتماع کی توسط سے میں آپ لوگوں سے یہ لوگ وعدہ کریں کہ ہم نے الیکشن میں آج سے کڑے ہو کے گرگر جا کے یہ کمپین چلانا ہے کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام کو اور ہر آدمی یہ سو سو وٹ پیدا کرنی ہے تو مولانا سندھ جی جائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو تنفیق دے و مالے نیے ماشاء اللہ اب میں ملتمس ہوں مولانا حافظ کاری سفیر صاحب سے کہ وہ جو ٹاؤن کے صدر ہیں وہ اپنے خیالات کے عزت کے ہیں الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر ویعمرون بالمعروف وینہرون عنی المنکر وَأُلَئَئِكَهُمُ الْمُقِّقُونَ صدق اللہ العظیم میرے نہائیت ہی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام مہمانِ خصوصی جناب جمعیت علماء اسلام کے رہنما باقی ہے اس لیے آرام سے اپنی سیٹوں پر تشک رکھیں اور کھانے کا بھی انجام کیا گیا ہے وہ بھی آئیں آپ کو پیش دیا جائے گی انتہائی مختصرن مہمانانِ گرامی جناب میں حافظ حمداللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری اس مختصر سی تقریب میں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اس محفل کو رونت پخشی اور میں مہمانِ زیوکار کی موجودگی میں علماء سامنے ہمارا یہ پلندری اس عزاز کے ساتھ منسلک ہے ہم پلندری والوں کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جس کی صدارت جس کی قیادت پلندری والوں کو حاصل ہے سامنے زیوکار پلندری خوش نصیب ان لوگوں میں سے ہے یہاں کی وہ ہستیاں جن کا تعلق جمعیت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے پلندری کے لوگوں کو میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی صدارت مولانا شیخ الحدیث فخر کشمیر خطیب ببدل حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب کو حاصل ہے اور جو اس مرتبہ ان کو بلا مقابلہ امیر منتخب ہوئے ہیں اس پر یہ تقریب منقت کی گئی ہے پہلے یہاں پر ٹونڈ کے میٹی نے ہم سب حضرات نے یہ مشورہ کیا کہ ہم مولانا کا ایک عزازیہ پروگرام رکھتے ہیں اور اس میں میں نے یہ سوچا ہمارے ساتھیوں نے مشورے میں کہ یہ عزاز کے مقام پر ہم اکیلے ہی یہ ٹونڈ کے میٹی مولانا کو مبارک بات پیش کریں خرابات حسین پیش کریں یہ مناسب ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا جائے ان کو بھی موقع دیا جائے موقع پر اکٹھے ہو کر امیر جمعیت قائد جمعیت حضرت مولانا سعید یوسف غان صاحب کو بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر ان کو مبارک بات پیش کر سکیں اسی سلسلے کے لیے یہاں پر یہ ایک مختصر تقریب نکت کی گئی تو مولانا آپ دیکھ لیں کہ یہ پلندری ٹاؤن کے لوگ آج آپ کو مبارک بات دینے آئے ہیں اور میں اس ٹاؤن کے ان لوگوں کی طرف سے پورے پلندری کی طرف سے پوری جمعیت علماء اسلام ٹاؤن کمیٹی کی طرف سے آپ کو بلا مقابلہ جمعیت علماء اسلام کا امیر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اس مختصر سی وقت میں کیونکہ میں مولانا اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا میں مختصراً ارض کرتا چلو کہ یہاں پر انتظامیہ نبی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے میں ان کا بھی مشکور ہوں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر میڈیا سل اور اس کے ساتھ صحابتی برادری وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون فرمایا میں ان سب کا مشکور ہوں سب حضرات کا مشکور ہوں اور اس موقع پر میں امتیاز عباسی صاحب کو جرنل سیکٹری منتخب ہونے پر آپ تمام اہلیان پلندری کی طرف سے ڈاؤن کمیٹی جمعیت علماء اسلام پلندری کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سامین زیبقار مولانا صاحب یہ مختصر سے تقریب میرے ساتھیوں نے بڑی محنت سے مشکت سے جو ترتیب دی ہے اس میں اہم رول اگر میں مولانا پاری شفیق صاحب کا نام نہ لوں تو یہ نائنسا بھی ہوگی ان کی محنت سے ہم سب کی محنت سے یاد پلندری آپ کو مبارک بات دینے آیا ہے تمہیں بلا تحمل بلا تاخیر آپ سب کے دلوں کی دڑکن آپ سب کی پہچان ہم سب کی پہچان بخر کشمیر خطیبِ بے بدل خطیبِ کشمیر جناب شیخ الحدی مولانا صحیح یوسف صاحب کو سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آیا اور اپنے سب حضرات کھڑے ہو جکر ان کا استقبال کی جیئے تعلیوں کی گونج میں دل entwickelt آپ کو مزید سب کھڑے ہیں کھڑے ہیں آپ کو مزید دل loaf آپ ب candle آپ گفتان آپ گفتان آپ گفتان اینٹر آپ گفتان آپ گفتان آپ گفتان آپvel آپ گفتان موسیقی والصلاة والسلام على سید الرسل وخادم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الفتقیاء النجماء أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَعَتُسِمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّهُوا صدق اللہ العزیم آج کی اس بزم کے صدر نشین برادر عزیز مولانا صفیر صحاب آج کی اس بزم کے ویزوان جمعیت علماء اسلام پلندری ڈاؤن کا نظام اور جماعت اس میں ہمارے بہتی قابل قدر ہمارے شفیق صاحب اور ان کے رفاقات جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران دیگر جماعتوں کے دشریف فرما میرے قابل احترام مزرگوں میرے عزیز موجوان بھائیوں میں سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کا اور خصوصا اپنی یوت کا اپنے نوجوان بچوں کا اپنے بزرگوں اور مہربانوں کا سمیم قلب سے شکر بزار ہوں کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر کی چوتھی وال ذمہ داری سوال میں پر اور محبت سے نوازا ہے میں اس پر کلمات احتشک پر پیش کرتا اور پھر آپ اتنے بڑی ایک چھوٹے سے استقوالیے میں تشریف لائے تو جب استقوالیے کا عالم یہ ہے تو جب پلندری میں جمعیت علماء اسلام جلسہ کرے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا میرے قابل اکرام دوستو اپنے ان تمام دوستوں کا اپنے ان تمام مہربانوں کا جو گزشتہ دس سال سے چٹان بن کر استقامت کا پہاڑ بک کر میرے ساتھ کھڑے ہیں میں ان کی محبتوں کو میں ان کی مبدتوں کو زندگی کے کسی بھی گوشے میں فراموش نہیں کر سکتا میری دعا ہے کہ میرے ربا انہوں نے تیری نسبت سے مجھے عزت دی ہے اے اللہ تیرا یہ عاجز بندہ تجھ سے دعا گو ہے کہ تُو اپنی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر اپنی شان کے مطابق عزتیں عطا فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے دنیا میں الیکشن کیمپین لوگ کرتے ہیں تو ان کی الیکشن کیمپین یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور میرے ہلکے کی الیکشن کیمپین یہ ہے کہ مولوی صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے خضل سے آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہمارے دوستوں کے دلوں میں وہ خوف تاری ہے کہ انہیں الیکشن کا نام سنتے ہی سکڑ سکڑ سی یال چڑ جاتا اور یہ کہہ کر کہ جی مولوی صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تھوڑی دیل اپنے آپ کو رلیف میں محسوس کرتے ہیں میرے دوستوں میں اگر کہیں تعمل کرتا ہوں اگر کسی مرحلے پہ میں تعمل کرتا ہوں سوچتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی مشکت کے لیے نہیں اپنی محنت کے لیے نہیں میں اگر کہیں پر چند لمحوں کے لیے رک جاتا ہوں تو آپ کی بے پنات قربانیوں کو دیکھ کر یہ سوچ کر کہ گیارہ سال سے یہ چلنے والا میرا بھائی شاید تھک نہ گیا ہو اس کے حوصلے بیٹھ نہ گئے ہو اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ ہی نہیں سکتی اور آپ کی ذات سے بڑھ کر اور آپ کی جنب سے بڑھ کر وفادار جماعت بھی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی تو وہ وفاؤں کے پیکر وہ اصحاب مصطفیٰ ایک وقت ان پہ بھی آتا ہے کہ مطا نصر اللہ تو جواب مصطفیٰ نہیں دیتے جواب رب دیتا ہے اللہ کی مدد قریب ہے آنے والے ہیں میرے قابل احترام دوستو آج ایک 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 بڑی تقنیق کے ساتھ اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے پھیلانے والے بھی ہمارے بودوں جو ڈاٹر صاحب کے ساتھ چلنے والے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی حلقے کے فلان فلان کام نہیں ہوئے جواب یہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہوئی کیا اپوزیشن نے پلندری ہاسپیٹل بناتے وقت کلم پکڑا ہوا تھا کیا آپ اپوزیشن نے پیترہ ٹنگی گلہ روڈ بناتے ہوئے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کیا نکر ڈنہ پوٹھی میر خان روڈ بناتے ہوئے اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی کیا بارل روڈ بناتے ہوئے شیچن روڈ بناتے ہوئے منگ روڈ بناتے ہوئے پتن شیرخان روڈ بناتے ہوئے کیا اپوزیشن آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی یا علاقوں کا تعارف نہیں تھا یاد رکھو اپنی ناکامیوں کو دوسروں کے سروں پر مسلط کروکے اپنے آپ کو سرخو کرنے کی کوشش مت کرو یہ دنیا اور یہ لوگ اب بیدار ہو چکے ہیں نقصان کا پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو پرورش پا رہے ہیں کون سے لوگ ہیں جو دودھ پینے والے مجنو ہیں کون سے لوگ ہیں جو پٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں بندہ آجت ان ٹھٹنے والے اور انہیں پتہ ہے لگوں کی صدا بن کر ان کے گرے بار ہیں تک ان کا ہاتھ ہمارا جلا جائے کہا جاتا ہے اپوزیشن نہیں ہے اگر اپوزیشن نہیں ہے آپ تو ڈیڑھ مہینہ پہلے آتے تھے ڈیڑھ سال پہلے کیسے آگئے ڈیڑھ سال پہلے کیسے آگئے اور پھر یہاں پر چند منشوبے گنوائے جاتے ہیں منگ ایک پروگرام تھا ڈیڑھ سال بھی وہاں تشریف فرما تھے تو وہاں بھی انہوں نے بیٹھے ہوئے منگ تھے بات تلین کی کر رہے تھے کہ وہاں ہم نے یہ کیا تو میں نے کہا ڈیڑھ سال آپ اگر دو چار منشوبے آج گننے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ آپ کی حلقے کے ساتھ کمنٹ کمنٹ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اگر آج دو چار منشوبے گننے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا خوف ہے آپ کے پیچھے بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ تو تیس سال سے ہی سلکے پہ مسلط ہیں تو آپ نے ذکر کوئی بات آپ نہیں لاسکے اس لیے کہ آپ کو اپوزیشن کا خوف نہیں تھا یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر اس سلکے کے لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں عدم اعتماد کیا آپ وہ الیکشن کس طرح جیتے مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ امتخاب کس طرح جیتا تھا لہذا گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کا اپوزیشن کرنے کا انداز اپنا ہے ہم نے آپ کی آواز کو آپ کی دکان کو بند کر کے آپ کی تجارت کو بند کر کے آپ کے کام کو بند کر کے آپ کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی ذات کو سامنے کیا اخبارات ہیں تب اجتماعات ہیں تب کسی طرح پرس ہے تب کسی مرحلے پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا یہ بھائی آپ کی آواز ہلکے کی آواز بنتا ہوا نظر آئے گا میرا سوال یہ ہے کہ جو گزشتہ پانچ سال گزرے ہیں دورمنٹ کس کی تھی بلند آواز سے یعنی گزشتہ پانچ سال تھا پیپل پارٹی ڈاکٹر صاحب حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے اپوزیشن میں تھے مجھے بتاؤ ان پانچ سالوں میں کوئی بڑی تحریک ڈاکٹر صاحب نے چلائی ہو پرندری کے حقوق کے امیلے دنیا کوئی بیان اسمبلی میں کوئی تحریک اسمبلی میں کوئی اجٹیشن کوئی بائی کارٹ آپ نے وہاں نہیں کہا کہ جی آپ پانچ سال اپوزیشن میں رہے تو آپ نے اپوزیشن نہیں کی تو آج کیوں آئے ہم تو الیکشن لوس کر کے بیٹھے ہیں اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کی آواز یہاں کے لوگوں کی صدا اور یہاں کے لوگوں کی پکار بنے ہوئے ہیں کون سا مرحلہ ہے کون سا مرحلہ ہے مجھے بتا دیں کہ فلا مرحلہ آیا اور وہاں پر ہم نے خموشی کا لبادہ اڑا جو بھی مرحلہ آیا ہم نے برپور کفت کے ساتھ اس آواز کو بلند کیا اور آج کے سٹیل پر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر سدنتی کے حقوق کو نوجوانوں کے میرٹ کو بامال کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم صدے سکندری بن جائیں گے یہاں پہ بڑی عجیب بات انٹی ایس آتا ہے تو یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ اس میں ستر سے اسی فیصد لوگ وہ کامیاب ہو جائے اور ان کے ساتھ چلنے والے کوئی بیس فیصد پتہ یہ چلا کہ اکثریت نالائکوں کا ٹبر ہے جو ان کے ساتھ لہٰذا اس کو کبر کرنے کے لیے چور دروازے سے مختلف میکمہ جات میں لوگوں کی تکرنیاں کی گئی مختلف میکمہ جات کے بیڑا کرک کیا گیا ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا اخبار ہم جلدی بھول جاتے ہیں میرے قابل احترام دوستو میں سچ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا تعلق آپ سے سپورٹ کرتے ہیں ہم جلدی بھول جہ منู ہے ہم جلدی بھول جلا سو بایوںに ہم جلدی بھول جلدot فیخت و totalmente موسیقی تو گزارش کر رہا تھا ان کا تحل آپ کے ساتھ صرف ووٹ کی پرچی کا ہے اگر آج پرلیمانی نظام کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو شاید کئی سانوں تک آپ کو ان کا چہرہ بھی نظر نہ آئے لیکن ہمارا تعلق آپ سے موٹ بھی پرچی کرنے ہیں ہمارا تعلق ہمارا تعلق آپ کے ساتھ جینے اور مرنے ہماری سندگی بھی آپ کے درمیان اور موت بھی آپ کے درمیان آئے گی اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ و عائدات سے وفا کا درس لیا ہے اور وفاداری ہمارے خون کا حصہ ہے لہٰذا ہم کبھی بھی اپنے لوگوں سے چفا نہیں کر سکتے آپ سے وفاداری لبائیں گے میرے قابل احترام دوستوں میری گزارش ہے کہ ہمارے دوست الیکشن مہین پہ نکلے ہیں آپ کے دباؤں کی وجہ سے ڈیٹھ سال پہلے آگئے ریٹ بھی پڑ گیا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس بندہ عاجز کے ساتھ جوڑ کر آپ کو انمول بنا دی آپ کو کوئی نہیں آپ انمول ہی نہیں الیکشن مہین کا آس ایرہ سیرہ کے منصوبوں پر اپنی تختی جس میں عمل دخل ہی ہے وہ میرے قزیز نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کشمیر کونسل کی روڈ اگر بن جاتی تو تختی لگا دیتے ہیں بند ہے تو کہتے ہیں انگر اختیار میں نہیں ایرہ سیرہ کا کام بند ہوا یہ ایم ایل لے تھے بارل بارل کالج کا ٹھکے دار آج بھی گواہ ہے کہ اس کا کام بند ہو گیا یہ بندہ عاجز تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کو فنڈ ایرہ سیرہ سے لے کر دیئے یہ باوجود ایم ایل لے ہونے کے بارل کو اپنے کالج کا فنڈ نہیں دے سکے وہ ٹھکے دار آج بھی موجود ہے وہ گواہی دے گا کہ اس کے ساتھ کون کھڑا تھا لیکن جب تختی لگانے کی باری آتی ہے تو جناب محصول وہاں پہنچ جاتے ہیں اگر کوئی انجیو یہاں پر وارڈ بناتا ہے اس کی تختی لگانے کی بھی حضرت میرے قابل احترام دوستوں یہ لوگ ہمارے مولی صاحب تھے تو وہ تقریر بچرے ایسے ہی کیا گھر تو ایک سبدار صاحب جمعہ کے بعد ان سے ملے تو کہنے لگے مولی جی جدو تُس تقریر کر رہے ہیں تو تُس کیا سمجھنے آگے اس کیا بچے اس آجی بڑے ٹھیک تھاگ لو سمجھدار ہیں جدو تُس تقریر کر رہے ہیں اسے کی کیا سمجھنے اس آجی بڑے ٹھیک تھاگ لو کہنے لگے مولی صاحب گھر لے ہیں آسوکہ اتنی اجازت دینے اُلڈو تا سمجھو اُلڈو نہ پٹھا نہ ساتھا اُلڈو نہیں یہ جانتی ہے کام کیا ہے کس نے کیا ہے کون کر رہے ہیں آج پچیس سال سے ہم ڈسٹرک ہاسپیٹل سے محروم ہیں کیا اس کے ذمہ دار میں ہوں یا دوسرا کوئی ہے یا داکٹر نجیب صاحب ہے بتائیں کون ہے پچیس سال کا عرصہ وہ پلندری کو ڈسٹرک ہاسپیٹل نہیں دے سکے اور ابھی مجھے جو اطلاعہ بھی نہیں ہاسپیٹل اس وقت ہے اس کی رنویشن کے لیے آٹھ کروڑ روپے آڈرا کروائے ایمانداری نے اچھی دیکھو کیا وارڈ بھی ہوں گئے مسکر بھی ہوئے دی سب کچھ ہوئی ہے کیا رنویشن ہوئی صرف یہ ہے کہ چند لوگوں کو پالا جاتا ہے اور سہیر کا جڑ بھی ہے کہ جو لوگ حکومتی پیسوں پہ پلتے ہیں یہ صدا بلند کرتا ہے آواز بلند کرتا ہے کہ یہ کسی کی ذات کا کسی کی چاگی نہیں ہے یہ غریب آوام کا پیسہ ہے غریبوں پہ لگنا چاہیے غریبوں کے ساتھ خیر ہونی چاہیے چند جیبوں پہ نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور پھر اس ایلیکشن مہین میں جنسوں کی رونک بنانے کے لیے ملازمین کی فوج زفر موج ساتھ جانا ہے میں اپنے عزیزوں سے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آج بلکل کان کھول کے سنوہ وارننگ دیتا ہوں اگر یہاں کے ملازمین کسی ایلیکشن مہین میں نظر آئے تو ان کے خلاف اگر ہم نے جد و جوک جوک تحریک کی ان کو نقصان ہوا آج ہم انہیں پتانا چاہتے ہیں اب تک جو ہوا پس ہے اس کے بعد آپ کو گنجائے نہیں دی جاتی اور اسی طرح جس طرح مولانا رشید صاحب نے کہا یہ اگر میرٹ کو پنیاد نہ بنایا گیا تو پھر یاد رکھنا پھر صورتحال شاید کنی خوش آن نہ ہو صورتحال شاید اتنی آپ کے لیے مسحور کن نہ ہو اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کے میرٹ کو پانال کر کے اب یہاں پر سیاست کرنا ہم اس کو مشکل بنا دیں گے شاید اللہ عزیز آج تعمیر و ترقی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں نمگرار روڈ کا دو ماتم ہے وہ تو اپنی جگہ پر گزشتہ دس سال سے پندرہ سال سے وہ گوئی نالے پہ ایک پل کے لیے پورا علاقہ ایک پل کی بات کر رہا ہے لیکن ہمارے بجٹ میں اس کی دنجائش نہیں تھی اور وہاں کے لوگوں نے اس پل کے لیے چندہ کیا چندہ کر کے پل بنانے لگے اور دوسری طرف اسی سال گزشتہ کا دو ارب روڈیا لیپس ہوتا ہے خرچ نہیں ہو سکا گورنمنٹ کا دو ارب لیپس ہوتا ہے واپس جاتا ہے خرچ نہیں ہو رہا ہے اور لوگ چندہ کر کے پل بنائیں اور پھر تابیروں ترقی میں نالے لگائیں تو اس سے بڑی بیچر بھی چھوئی نیشتہ میرے قابل احترام دوستو آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں میرے برادر مکرم برادر مختشم حافظ حمداللہ صاحب یہاں تشریف لائے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں مستفیر فرمایا ان کی گفتگو بھوری دنیا میں سنی جاتی ہے پسند کی جاتی ہے ہماری درخواست پر آئے جہاں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں انہوں نے اجمالہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم قیادت کے انتخاب میں نظریہ کو بنیاد بنائے ہیں نظریہ کو بنیاد بنائے ہیں اور نظریہ پر رہنے والا ایک ہی جگہ ہوا کرتا ہے چونتیس میں یہاں جمعیت علماء اسلام پنچھ بری تھی اور آج دو ہزار بیس ہے ہمارے اکابر انیس سو چونتیس میں اور آج بھی ان کی اولاد اسی پرچم مستفوی کے نیچے کھڑے ہو کر کردار اور نظریہ کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رکھتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کہاں کھڑے تھے آپ کے بزرگ کہاں کھڑے تھے آپ کتنے چکر لگا کر کہاں پہنچے ہو تو پتا یہ چلا نظریہ نہیں تھا اور یاد رکھنا آج جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کشمیر کی صورتحال میں اگر آپ نے اپنے لئے جو اس قضیے پر پھوس موقف اختیار کر سکے جو جرت مندانہ موقف اختیار کر سکے آج کہا جاتا ہے کہ جی ایک سیٹ ہے تو کیا ہے تو ہمارے سردار خالدی ابراہیم سا کے پاس بھی تو ایک ہی سیٹ ساری زندگی رہی ہے اس کو کیوں سلام پیش کرتے ہیں اگر وہ ایک سیٹ لے کر حق اور جرت کی بات کر سکتا ہے تو مولا یوسف کا بیٹا بھی ایک سیٹ لے کر پوری قوت کے بات کرتے ہیں اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج 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 محسن کشی کا عالم یہ ہے کہ شارعہ غازی ملت غازی ملت کسی روڈ کا محتاج نہیں ہے کہ کسی روڈ کا نام اس کے نام پر ہوگا تو اس کی شخصیت بنے گی اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے آنے والی نسلیں اسے سلام عقیدت پیش کرتی رہیں گی لیکن محسن کشی کی انتہا یہ ہے کہ اس پر بھی برداش نہیں کیا گیا دفاتر سے بھی تصاویر اتارنے کی بات ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی اس طرح محسن کشی کا ہمارا یہ عمل ہوگا تو پھر اندازہ کریں کہ ہم آنے والے دن میں اپنی قوم کو کیا پیغام دے سکتے ہیں آئیے کشمیر کے قضیعے کے لیے ایک آواز ہو کر حمد کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ مقبودہ کشمیر کے مظلوم مجبور مقہور عوام کے ساتھ پوری جنرت کے ساتھ بات کریں اور یہ آپ کا یہ بھائی اس کو یہ احزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں ایک بسی ہوتی ہے پاکستان پر کی ساری جماعتیں موجود ہیں وہاں ازاد کشمیر کی ساری جماعتیں موجود ہیں اس سٹیل پر کھڑے ہو کر آپ کے اس بھائی نے قضیعہ کشمیر کا یہ مقدمہ لڑا مقدمہ پیش کیا اور پاکستانیوں کو کہا کہ خدا کے لیے اگر کشمیری کے سخم فندمل نہیں کر سکتے تو نمک پاشی نہ کرو اگر کچھ اور نہیں کر سکتے چھوٹی تسلی مت دو کشمیری پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے کشمیری پاکستان کے استحقام کی جنگ لڑ رہا ہے کشمیری نے جان تو دے دی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے اس کی عظمت کو سلام لیکن ہم نے کشمیر کے قضیعے کو بڑی معصومیت کے ساتھ کہا کہ جی کشمیر میں شامل ہو گیا لوگوں نے اسے مزاق بنایا لیکن اس کے پیچھے ایک ذہن ہے وہ یہ کہ پہلے نقشے پہ مقبوضہ کشمیر پھر آزاد کشمیر جب مقبوضہ ختم ہو گیا آزاد ختم ہو گیا تو مقبوضہ خود ختم ہو گیا اب جو پاکستان کے ساتھ ہے تو کشمیر لہذا کشمیر پاکستان کے ساتھ مقبوضہ کا کلیم ہی ختم ہو گیا جب کلیم ختم ہو گیا تو مسئلہ باقی کیسے رہے گا اگر ہم نے یاد رکھنا میرے پرندری کے دوستوں اگر ہم نے آج کشمیر کی وحدت کی اور کشمیر کی بقا اور سلامتی کی اس جزد و جہد میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہاں اسی طرح کی قانون سازی جس طرح کی ہندوستان میں ہوتی ہے ایسی یہ قانون سازی کر کے پاکستان کے بڑے بڑے جاگیر داروں کو یہاں آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انہوں نے ہم سے ہم تو چند ٹائپوں پہ پکنے والے ہیں انہوں نے ہم سے چند کوڑیوں کے بدلے میں ہماری زمینیں خرید لینی ہیں اور پھر بڑتے ایسا آئے گا کہ ہماری نسلے سے شلیاں بیچنی ہوئی نظر آئے گی اس سے زیادہ کردار نظر نہیں آئے گا آپ کشمیر کی وحدت کے لیے اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان میں ایک فرقہ واریت کا افریت بلند کیا گیا ہے یہاں آپ نے دیکھا یہ سٹیج ہے ہمارا مولانا افراز آج ہمارے سٹیج کی زیرت بنے مولانا ابسار ہمارے سٹیج کی زیرت بنے یہ بس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسالے میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں یہاں کوئی پریلوی اور دیوبندی کی تفریق پیدا کر کے سوچوں میں افترات نہیں پیدا کر سکتا یہاں پر ایک قوت بن کر ہم آنے والے سیکلر اگزین کے خلاف پوری نام بندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ فرقہ واریت کے افریت کو نہ ہمارے بڑھوں نے پلک نے دیا ہے نہ ہم اسے پلک نے دیں گے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے عزیز اپنے اپنے مسادق میں رہتے ہوئے آج مصطفی علم کے نیچے آج ہمارے سارے سڑے ہیں میں ان کو سلامِ عقیدہ دیش کرنی لیکن پاکستان میں ایک سوچی سمجھی نسٹ نہ موسی صحابہ کو حدف بنا کر سیدنا ابو بکر صدی کو ایک بدبخت نے کافر تک کہہ دیا سیدنا ابو سفیان اور ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو علیل اعلان لانت کی گئی ہے میں اس لانتی سوچ پر ماتم کر سکتا ہوں اور ظاہر ہے اس طرح تحت تحت سارا تاریخ میں ایسا نہیں ہوا یہ قوت کہاں سے ملی یہ جرت کہاں سے ملی یہ حمد کہاں سے ملی یاد رکھو میں اس طرح پہ کہنا چاہتا ہوں ہم آلِ بیعت پہ بھی غلام ہیں ہم اصحابِ رسول کے بھی غلام ہیں نہ آلِ بیعت کی طرف اُنگلی اُٹھنے دیں گے نہ اصحابِ رسول کی طرف زبان پھن لے دیں گے جو زبان پا صحابِ رسول کی طرف پھونکے گی جو اُنگلی میرے اہلِ بیعت کی طرف پھنے گی اسے مرہ 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 لہذا میں مولانا امتیازب باسی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے یہ پوری ریاست میں تمام جتنے خطبہ اور بائزین ہیں وہ ناموسِ صحابہ کے علمان سے لوگوں کے اندر اس فکر کو بیدار کرنے میں اپنا پرپور کی رہتا کریں میں آپ کی محبتوں کا میں آپ کی مودتوں کا میں آپ کی بے پناہ پربانیوں کا ہمیشہ سے شکر گزار اور ہمیشہ ممنون بھی رہا ہوں اور ہمیشہ میں نے اس کو اپنی دعاوں میں اور اپنی فکر میں ہمیشہ اسے یاد رکھا ہے مجھے وہ موقع پاک کرے تاکہ میں دنیا میں چھوٹے سے بکس میں آپ کی ایک ایک نیکی کا بدلہ اوتارنے کے قابل ہو سکھوں میں آپ کی عظمتوں کو آپ کی رفعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں یاد رکھنا یاد رکھنا چمک دیکھ کے فسل نہ جانا اس لیے کہ استقامت بڑی چیز ہوا کرتی ہے فرمایا گیا الاستقامت فوق القرامہ کسی جگہ قرامت سے بڑی بات ہے گملوں کا پھول نہ بننا اس لیے کہ وہ کبھی کسی سہن کی زینت ہوتے ہیں کبھی کسی سہن کی زینت ہوتے ہیں شجرِ مصمر بننا اس پہ خضام بھی آتی ہے لیکن پھر اس پہ بہار بھی آتی ہے اور جب بہار آتی ہے تو وہ پھل دیتا ہے وہ خشبو دیتا ہے وہ پھول دیتا ہے اللہ آپ سب کو صدا مہکتا ہوا مہکاتا ہوا رکھیں میری درخواست ہوگی کہ آپ تشریف رکھیں گے آج کی اس بزم میں ہمارے لیے بہت ہی معتبر شخصیت ہمارے بہت ہی میرے بان آج ہمارے کچھ دوستوں نے بقت زیادہ لے لیا ہمارے پتل شیر خان سے مولانا شکیل صاحب نے بات کرنی تھی مولانا زہیر صاحب نے بات کرنی تھی ہمارے بہت ہی میروان بھائی سردار جعویز صاحب نے چرکانچری سے انہوں نے بات کرنی تھی لیکن میں ان سے میں ذاتی طور پر میں ماذا رکھا ہوں اور جتنے دوست نہیں بات کر سکے ان سے بھی لیکن ظاہر ہے آپ سب کا وقت میں لے رہا ہوں تو گویا میں آخری ترجمانی کر رہا ہوں اللہ وقتہو لا شریک ہم سب کے بل بیٹھنے کو قبول فرمائے آج کی اس بزم میں جمعیت علماء اسلام کے سرپرست عالی ہم سب کے بہت ہی قابل احترام بزرگ کئی بیماریوں کے باوجود اپنی بے پناہ شکتوں کے ساتھ اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب صدامت برکاتہم وہ دعایا کلمات بھی فرمائیں گے دعا بھی فرمائیں گے آپ حضرات کے لیے ہمارے دوستوں نے کچھ انتظام کیا ہے وہ اگرام بھی کریں گے میں ٹاؤن کی جماعت کا پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کا میڈیا کے دوستوں کا ہمارے دوست لیم احمد صاحب دوسرے حضرات جتنے بھی یہاں آئے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بلکہ ان سے کہوں گا کہ وہ اس کافلہ حق و صداقت کے اطر پوری کافل کے ساتھ شابت ہو جائیں انشاءاللہ والعظیر اس میں عزت بھی ہے اس میں وخار بھی ہے میں اپنے تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنے ناظمِ عالی حضرت مولانا امتیاز اباسی صاحب کو دوبارہ منتخب ہونے پر حمیقے قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی طرف سے اپنے بھائی مولانا سید مولانا حمدللہ صاحب کو یہاں آمد پر شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور کہتا ہوں جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاو فی الدارین اکرم کم اللہ ایدکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ